کہ کارگل کی کارگل کی جو ہے وہ ایک طرح سے انڈیا میں تو سیلیبریشن کی جاری ہے اس کی جیت کی اور کارگل نواز یا اس طرح سے کچھ نام ہے ہم نے بلنڈر کیا تھا ہم اب مانتے ہیں اس بات کو لیکن سر آپ کے حیال سے کیا اس کے بعد پاکستان نے کچھ سیکھا یا وہی غلطی ہم پھر دور آ رہے دیکھیں اپنا کارگل تو ہو گا ہے نا نائنٹین نائنٹی نائن میں ہاں جی جی تو اس کے بعد پتھان کورٹ جو ہے وہ دو تھالرین فورٹین میں ہو گا ہے میرے خیال سے جی اور پھر یہ یوری اور پلواما اور یہ ساری چیزیں تو پاکستان نے بالکل مجھے نہیں لگتا کہ کچھ سیکھ ہے ابھی تک کیونکہ ابھی تک وہ بلاول بھٹو شاہب جو فورم نسٹر ہیں انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ انڈیا پاکستان کی کیا کہتے ہیں ریپروشما کے لیے نہیں بلکہ اس کو نقصان پچھانے کے لیے تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو نلائک بہت ہے یا اس میں موقع پرستی بہت ہے کہ انڈیا پاکستان کی دوستی ہو نہ ہو ایک چیپ پاپلیریٹی لینے کے لیے آپ اس قسم کی سلوگن مانگرنگ کر دیں تو میں بلاول بھٹو جیسے فورن میسٹر سکو بھی میں سمجھتا ہوں ریسوانسبل کہ یہ دونوں ملکوں میں تعلقات بہتر ہونے سے ان کو بتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور انڈیا میں بھی اب ایک لابی ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہم کو پاکستان کے ساتھ کوئی اتنا نہیں ہے انڈو پاک جو تھا نا ہائیفنیٹڈ ریلیسنشپ ہم اپنے آپ کو انڈیا پیسیفک سمجھتے ہیں یعنی باقی دنیا کے ساتھ پیسیفک ووشن اور یہ اور وہ اینی ہاؤ یہ ان کی اورینٹیشن اب ہے تو لیکن on the whole جو پڑے لکھے لوگ ہندوستان کے اندر ہیں وہ اتنی کتابیں پڑتے ہیں میری سب کتابیں پڑی ہوئی تھی لوگوں نے جہاں پہ بحث ہوئی ہے پاکستان میں میری بحث ہوئی ہے بغیر لوگوں کی کتابیں پڑے ہوئے تو پڑھنا اخبار پانچ پانچ اخبار میں نے دیکھا گھروں میں آتی ہے i was amazed so اس طرح میں سمجھتا ہوں اور یہ کارگل جو ہے coming back to کارگل تو یہ بہت بڑا بلندر ہے میں نے کہا کہ پہلے sixty five war میں پاکستان نے جو اپنی ترقی ہو رہی تھی نا industrial اس کو انہوں نے ایک نقصان پچھایا جس سے وہ آج تک recover نہیں کیے اور پھر یہ کارگل کر کے ساری دنیا میں جو ہوتی ہے نا آپ کی credibility کہ آپ کا prime minister جو ہے دونوں مل کے ایک peace accord کر رہے ہیں اور آپ کے army general background میں جا کے تو ایک اس کے خلاف پورے مہم کر رہے ہیں تو اس قسم کی بےہودگییں جو ہوئی ہیں نا پاکستان کی طرف سے اس سے انڈیا کو تو ٹھیک ہے جانے نقصان یہ وہ بہت ہوا ہے پھر کارگل کے اندر کیونکہ یہ جا کے بیٹھ گئے تھے وہ کیا کہتے ہیں پہاڑیوں کے اوپر تو نیچے سے جو ان کو اٹیک ہندوستانیوں نے کیا یا کرنا پڑا اس میں بہت جانے گئی ہیں انڈینز کی بھی اور اگر بینظیر کوٹو کو مانا جائے تو وہ کہتی ہیں تین ہزار سے زیادہ پاکستان ہی مارے گئے تھے تو zero result نکلا اور انڈیا نے اب celebrate کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے سر وہ ہر سال کرتے ہیں سر وہ ہر سال کرتے ہیں لیکن سر نواز شریف کی گارمنٹ تھی سر روکا کیوں نہیں نواز شریف کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا جس وقت کارگل ہوا ہے ان کو انفارم کیے بغیر آرمی چیف جو اس وقت تھے جنرل پرویز مشرف انہوں نے اٹیک کیا اور نواز شریف کا کہنے مجھے پتا نہیں تھا ساتھ سر کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے فوجیوں کے جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ لینے سے انکار کیا گیا پاکستان کی طرف سے بلکل بلکل میری جو ہے نا گیریجن سیٹ کتاب اس میں بیان ہے بریگیڈیر آ آ نائر کا آ انہوں نے کہا کہ جب یہ ہوئی اپنا کانفلکٹ شروع ہوا تو جو یہ پاکستانی مارے جاتے تھے طریقہ یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو نا آج وہ اصول ہیں کہ آفٹر دا اینڈ آف دا بیٹل دونوں سائیڈے اپنے اپنے ڈیڈ اور انجڈ کو نا اٹھانے کا حق وہ دیتی ہیں آہ رائٹ کیونکہ رولز آف وار بھی تو ہیں نا دنیا میں بیٹل کرنے کے تو وہ کہتے تھے پاکستان نہیں تو کلیم نہیں تھے کرتے ان کی ڈیڈ باڈیز کہ ہماری آرمی نہیں لڑ رہی ہے تو مجھاہ دین ہیں تو مجھے انہوں نے بتایا کہ پھر ہمارے کچھ یونٹ میں مسلمان فوج فوج فوجی یونٹ بھی ہیں وہاں سے ہم نے مولوی بلائے جنہوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا گیا بعد میں پاکستان نے ایکسپ کرنا اس طرح کر دیا کہ واقعی یہ ہماری وہ ہیں سولجرز پھر پراپر جو ہے پروٹوکول کے مطابق پاکستانی جھنڈے میں ان کو وہ کر کے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز دی گئیں یہ it's too well loan یہ کہتے ہوئے مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے بیکار مارے گئے لوگ دونوں طرف نیچے سے اوپر چڑھنے تک بھی اپنا انڈیانز کو بہت جانی نقصان ہوا تو اینی ہاؤ پاکستان کا objective fail ہو گیا اور انڈیا نے اپنی وہ بادمن والی تو وہ اس کو celebrate as a victory کرتے ہیں ٹھیک ہے بالکل لیکن سر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ کئی بار اس کے بعد دوبارہ ہمارے یہاں سے غلطی ہوئی لیکن اس وقت آپ نے خود بھی آپ اب انڈیا سے آئے ہیں اور انڈیا میں جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم یہ سب کچھ کر کے ہمارا کیا حال ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں تو سر آخر ملا کیا مطلب اس میں کون مول گئے پاکستان کی establishment جی دیکھیں اپنا میرے خیال سے 23 23 جولائی کو میرے دوست ہیں وہاں انڈیا میں راجن کھنہ پیچھے سے وہ خاندان یہ لہور کا ہی ہے سہد مٹھا بزار کا تو ان سے بہت پیار ہو گیا ان کی فیملی سے انہوں نے کہا چلیں آپ کو تاج محل ہوتیل جو ہے نا ان کا بہت بڑی ایک آئیکن بیلڈنگ ہے وہاں پہ چل کے نا چائے کافی پیتے ہیں خیر ہم چلے گئے وہاں پہ لیکن یقین مانے کہ میں نے وہاں انٹرنگ وہ سارا تو مجھے embarrassment بھی ہوئی کیونکہ یہ جو لچکر طیبہ کے جو آئے تھے وہ آہ terrorists انہوں نے وہاں ہی انٹر کر کے اور گولیاں چلا کے بے تاشا لوگ مار دیا تھے ہنڈیڈین سیونٹی پیپل نہ صرف تاج محل ایک لیوپولڈ آہ ریسٹورانٹ ہے وہاں ایک نریمان آہ پوائنٹ یا کچھ ہے جہاں پہ اور ریلوے سٹیشن پہ مارے گئے اور مجھے یاد ہے اس ریلوے سٹیشن پہ ایک بچہ رو رہا تھا گیارہ سال کا وہ مسلمان تھا کہہ رہا تھا میں اور میرے ابا گیارویں کا جو ہے نا وہ عرص جو شیخ عبدالقادر جلانی کا ہوتا ہے جیسے گیارویں شریف بھی کہتے ہیں ہم وہ منانے کے لیے جا رہے تھے بومبے سے تو یہ اٹیک ہوا تو میرے والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون مارا جا رہا ہے بھیج کے اور اچیومنٹ کیا ہوئی پاکستان کو صرف دنیا میں نوٹرائیٹی یعنی بدنامی ہوئی اور اس کا نام پڑ گیا پاکستان is a terrorist state تو پاکستان نے کبھی یہاں کے لیڈر جنا included have never had a vision ملک توڑنا تھا توڑوا لیا یہ قائے کے لیے بنائے کوئی clear نہیں ہے اور وہ آئی تک چلتا آ رہا ہے so it all begins with جنا and not لاکتالی خان as some people would like to believe یہ two nation theory کی ہی ایک وہ چیزیں ہیں کہ you can never accept کہ بھئی ہم یہاں کے رہنے والے ہیں چولے ہم مسلمان ہیں وہ ہندو ہیں culture wise civilization wise یہ ملی جلی civilization ہی بنی تھی مسلمان بھی آئے اور پھر یہاں کے ہو کے رہ گئے ہم کیا عرب ہیں ہم جائیں نا کوشش کریں عربوں کو منانا ہے وہ کہتے ہیں یار you are hindies ابھی تک وہ پاکستانی کہتے ہیں so which is a fact لیکن پاکستان میں پتہ نہیں کیا ان کی کون پڑھاتا ہے ان کو کون ان کو سکھاتا ہے کوئی اکل کی بات میں نے نہیں دیکھی وہاں سے ہوتے ہوئے بلکل ایسا یہ لیکن سر اس میں کارگل وارڈ جو ہوئی تھی تو آپ کے خیال سے اس کا ذمہ دار کون تھی گورنمنٹ تھی سیویلین گورنمنٹ تھی یا اگر آرمی چیف نے بھی کیا تھا تو کیا پوری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھی کیونکہ ان چیزوں کا جو کچھ ہوا جیسے ممبئی اٹیک اور کئی دوسری حادثے جو ہوئے ہیں بھارت میں اس کا خمیازہ یا اس کا ریزلٹ ان لوگوں نے نہیں بھکتا جنہوں نے کیا وہ میرے اور آپ کے عام جیسے عام سٹیزن جو ہیں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے جب لوگ ہمارے موہ پر آکے یا ہمیں بات کرتے کرتے اچانک سے کہہ دیتے ہیں بھائی آپ کا کیسے بھروسہ کریں تو یہ چیز مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے کئی بار میرے بڑے اچھے اور بڑے جیسے کہنا چاہیے بیس فرنس تک مجھے بات کرتے کرتے ہیں اچانک کہتے ہیں چاہے مزاق میں کہتے ہوں کہ بھائی تمہارا کیا بھروسہ تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے مجھے ہندوستان میں کئی جگہ تقریر ہوتے ہوئے لوگوں نے کھڑا ہو کے کہا ہے کہ سر آپ کی باتیں امن ہونا چاہیے ہندوستان پاکستان کے لوگ لوگ خراب نہیں ہیں وہاں حکومت کا مسئلہ ہے لیکن ہم کیسے آپ کا بھروسہ کر سکے جب ہم نے کوشش کی ہے پاکستان نے کسی نہ کسی طریقے سے اسے سیبٹاج کر دیا ہے کارگل is one پتھان کورٹ is another اور پھر آپ بھول رہی ہیں دو ہزار آٹھ میں یہ جو ہم بتا رہے ہیں terrorist attack ہو گیا یہ وہ بھئی what دیکھیں ایک کہتے ہیں there is must be coherent یعنی ایک جیسی format آپ کا diplomatic move کیا ہوگا آپ کا political move کیا ہوگا آپ کا defense military move کیا ہوگا کارگل کر دیا اور وہاں چڑھ بھی گئے یہ اس پاڑیوں میں but اس کے بعد کیسے ہونے ہے کیا کرنے didn't know اب دونوں کی سوری میں نے اپنی وہ garrison state کتاب میں دی ہے نواز شریف says کہ مجھے بتایا نہیں کیا اور یہ پرویز مشرف روتے ہوئے میرے پاس آئے کہ ہمیں بچا لیں آپ بل کلنٹن کے ذریعے کچھ عمل کروا دیں اور پرویز مشرف نے اپنی کتاب in the line of fire کہا ہے کہ ہمارے پاس advantage war کا تھا حالانکہ مجھے نہیں سمجھا ہی وہ کیسا advantage تھا پاکستان کو تو پٹ گیا نا وہاں پہ تو کہ یہ نواز شریف نے جا کے وہاں پہ ہمت ہار گئے اور جو بل کلنٹن گیا انڈیا چاہتا تھا وہ پورا ہو گیا i think نواز شریف is closer to the truth than پرویز مشرف مجھے تو یہی لگتا ہے سر ان کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ جی پرویز مشرف کو روک دیا گیا نواز شریف نے جا کر پاؤں پکڑ لیے ورنہ تو جی کشمیر آزاد کروا دیتے اب جن کو جیوگرافی کا پتہ ہے تو جو کہ مجھے نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کہاں ہیں اور کارگل کہاں ہیں اور یہ آپس میں ان کا کیا مطلب connection ہے تو لیکن یہاں تو بار بار یہی بتایا جاتا ہے کہ جی وہ تو کشمیر آزاد کرانے کے لیے کارگل پہ چڑ گئے تھے دیکھیں اگر یہ کارگل میں چڑ گئے تھے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے تو پھر کروا لیتے نا کیوں جا کے اپنا نواز شریف کا پہلی تختہ الڑ دیتے کہ یہ تو جا رہا ہے یہ کرنے تو نہ جانے دیتے لگتا یہی ہے کہ اس وقت نواز شریف کی زور تھی انہیں کہ جا کے ہماری وہ کراہ دیں ورنہ بعد میں تو نواز شریف کا انہوں نے تختہ الٹا ہے نا پہل اس موقع پہ جب ان کو لگتا تھا کشمیر ہمارے ہاتھوں آ رہا ہے اور نواز شریف is going to go there and betray this تو اس کو تب ہی unseat کر دیتے ان کے لیے تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے سو اگر میں کہوں نا دونوں سٹوریز میں credibility کس کی ہے تو میرے خیال سے نواز شریف کی ہے البتہ یہ بھی میں مانتا ہوں کہ انہوں نے مشرف نے اور باقیوں نے میاں صاحب کو بلا کے جنرل سا ایڈیا دے دیا ہوگا بتایا نہیں ہوگا پورا اور میاں صاحب کوئی اتنے زیادہ alert آدمی نہیں ہے کہ ان کو سمجھ آگیا ہو کہ actually کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہوگا جی ہم جیت رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح محمد علی جنہ کو جو انہوں نے کشمیر میں پنگا لے لیا تھا کہہ رہے تھے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے ہم تو جیتی رہے ہیں تو وہاں پہ بھی نہیں جیتے ہیں سو ہماری جو ہے نا یہ armed forces کے جو چاند extremist لوگ ہیں ان کا بڑا irresponsible behavior رہا ہے not all but some of them بالکل ایسا ہی ہے لیکن سر ایک بار پھر نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ election سے پہلے واپس آ جائیں گے اور دوبارہ ہو سکتا ہے ہم سے یہ بھی deal میں تو کہوں گی deal ہی ہوتی پاکستان میں election کے نام پہ تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ پھر prime minister بنا دیے جائیں گے کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ پھر باتچیت ہو سکے گی بھارت کے ساتھ اس لیے کہ پہلے بھی ان کے پی ایم موڈی کے ساتھ اچھے terms رہے ہیں تو کچھ بہتری آ سکے گی ٹھیک ہے غلطیاں تو ہوئی ہیں اب اس کو ہم پیچھے اس دوانے میں جا کے ٹھیک تو نہیں کر سکتے لیکن آگے بڑھنے کا کوئی چانس ہے دیکھیں اگر نواز شریف آ جاتے ہیں اور وہ prime minister بن جاتے ہیں تو ان کا جو reputation یہی ہے نا کہ وہ کوشش کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں لیکن نواز شریف کے جانے کے بعد انڈیا نے article 370 remove کی ہے تو ان کے بھائی جو شباز شریف جو حکومت کرتے رہے ہیں انہوں نے وہی stand لیا جو پہلے اس نے لے لیا تھا نواز کیا کہتے ہیں عمران خان نے تو کیا ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اب نواز شریف جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں change کر سکیں گے i do hope that is the case کیونکہ article 370 remove کرنا نہ کرنا ایک internal matter ہے انڈیا کا it was an agreement between the maharaja and the indian government اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے technically constitutionally UN resolutions کے مطابق nothing تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن نواز شریف اگر prime minister بن جاتے ہیں تو ایک chance ہے کہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ normalization شروع ہو سر آپ انڈیا جانے سے پہلے پاکستان بھی آئے تھے کچھ time کے لیے تو آپ کی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی آپ نے انہیں کیسا پایا کیا وہ لوگ ابھی بھی اس چیز پہ believe رکھتے ہیں یا نہیں کہ two nation theory جو تھی وہ بس ایک چورن تھا جو کھلایا گیا اپنے لیے کچھ اپنی political power کے لیے اپنے کچھ gain کرنے کے لیے چاہے وہ مسٹر جناہوں یا اس وقت کے جو بھی leaders تھے انہوں نے جو تو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو بہت دیر کا سمجھ گئے ہوئے ہیں اور لیکن وہاں پہ ابھی بھی اگر اب وہ کیا کرے ہیں وہ two nation theory کو اگر نہ مانے تو کیا پاکستان غلط بنا بنا میں نے کہا یاد بن گیا ہے پاکستان بنا two nation کی بنیاد پہ ہے two nations کا experiment بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے لیکن تاریخ کے بھی تو چند فیصلے ہوتے ہیں نا اب india doesn't want Pakistan to return بالکل نہیں اور میرے خیال سے پاکستان میں بھی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم india کا حصہ بن جائیں لیکن both states کے ہوتے ہوئے normal relations بن جانے آنا جانا relax ہو جائے اور وہ کیا کہتے ہیں trade شروع ہو جائے تو دو ملکوں میں اس طریقے سے تعلقات بہتر بھی ہو سکتے ہیں practical طریقے سے بلکل لیکن سارے اس میں ظاہر ہے کہ جو پچھلی غلطیاں ہیں اور ابھی تک آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کے ٹائم تک یہی بات ہوتی آ رہی ہے لیکن نہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ اتنے mature نہیں ہیں اور ایزا foreign minister کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو یہ سر کہہ کے کیا ان کو set line کیا جا سکتا ہے ویسے آگے بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ foreign minister کے طور پر بلاول ہی آئیں گے تو سر ہماریاں تو ہر چیز ہم امریکہ اور سعودی عربیہ سے بات کر کے کرتے ہیں تو کیا وہاں سے امریکہ یا ادھر سے کوئی pressure آ سکتا ہے کہ دونوں countries آپس میں term stick کریں اندوستان پاکستان اس پہ بھی انڈیا میں ایک point of view ہے کہ ویسٹ کے اندر بھی شاید خوشش ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہی رہیں I don't know کیونکہ یہ conspiracy theories ہے نا اور لیکن انڈیا اور پاکستان کی governments تو اپنے آپ کو ازاد سمجھتی ہیں تو وہ تو اس پہ خلاف فیصلہ کر سکتی ہیں نا اپنے انٹرسٹ میں بھئی پاکستان اتنا بڑا ملک ہے آجی اتنی بڑی ہماری فوج ہے اس پہ حملہ کر کے ہرا دینا پاکستان کو نورملی آسان نہیں ہے یہ ماننا پڑے گا نیوکلر ویپنز بھی ہیں لیکن وہ defensive ہی ہونے چاہیے not to threaten people with a نیوکلر وار اس میں ستیاناس ہو جائے گا پاکستان کا تو ان حالات میں اگر یہ دونوں حکومتیں چاہیں کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں تو میرے خیال سے یہ بالکل ممکن ہے اور پاکستان کی responsibility زیادہ ہے ہندوستان سے اگر بلاول بھٹو continues to be the foreign minister of پاکستان تو ایک بہت بڑا problem تو ہے نا کہ وہ کس بنیاد پہ جا کے بات کریں گے انڈیا میں لیکن سار چھیڑ خانی بھی تو ہمیشہ ہم نہیں کی ہے مہارت کی طرف سے تو کبھی بھی نہیں کی میں یہ تو کہہ رہا ہوں چھیڑ خانی ہماری طرف سے ہوگی تو let's see what happens سندھ کے اندر یہ جو یہ بتائیں جب ہم گئیں وہاں پہ وہ temple پہ جو حملہ ہوا ہے did you see the evidence کیا ہوا تھا وہاں پہ سر میں وہاں پہ گئی ہوں میں نے تھوڑی سی وہاں سے ویڈیو اگرہ بنائی جو وہاں پہ ان کی دیکھ بال کرنے کے لیے جو لوگ تھے یعنی جو responsible بتائے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے بیچ دیا یا کیا کر دیا کریکھا نام کی کوئی خاتون ہے وہ وہاں نہیں تھی کہا گیا کہ جی بارش ہے کیونکہ تو وہ نہیں آئی ہیں اور کل بھی بارش ہے تو وہ کل بھی نہیں آئیں گی لیکن پورا انہوں نے بالکل میدان کر دیا تھا تب سب کچھ ختم کر دیا وہاں پہ کچھ نہیں چھوڑا ہے اور لوگ تھے بارال اور تھوڑا بہت انہوں نے بند کر رکھا ہے لیکن کچھ ہوتاوہ دکھائی نہیں دے رہا وہ جگہ سنائے کے بیچ دی ہے کچھ اس کے سام کا کوئی چکر چل رہا تھا وہاں پہ یہ تو ہاں کوئی دیکھا ہے خاتون جنہوں نے بیچ دی ہے یا کیا ہے ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیچ دی ہے وہ جگہ اور تو کچھ وہاں پہ کافی اس کے سام کی ٹینشن چل رہی تھی لیکن وہاں ہی آس پاس دو مندر اور تھے میں وہاں بھی گئی ہوں تو وہاں البتہ جو تھے وہ لوگ تھوڑا سا سہمے میں دیکھائی دی رہا تھے کہ پتہ نہیں کیوں آئی ہیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ ڈر گئے ہیں وہ جو ہر ایک تو نہیں اس میں انبولد نا اس کو بیچنے میں یا اس کو ڈمولش میں تو وہ جو باقی مندر دو دو مندر اور میں گئی تھی جو اس کے پاس ہی ہیں تو وہ چھوٹے مندر تھے تو وہ لوگ تھوڑا سا مجھے انکمفرٹیبل سے ہو رہے تھے یا تھوڑا گھبرا گئے تھے یا ایسے تو وہ وہ چیز تو بہرحال ماں پر ہے وہ چیز چل رہی ہے ماں پر مزائل بھی کسی مندر پر ماری گئی ہے کیا فیکٹ ہے کوئی مزائل سر کہا تو جا رہا ہے لیکن وہ کراچی میں نہیں وہ کہیں اندرونے سندھ تو غیرہ کہیں کا بتایا جا رہا ہے میں تو کراچی گئی تھی یہ یہ مندر تو کراچی میں وہ ایک بابری مسجد کے جب ہوا تھا تو سارے پاکستان کے مندر انہوں نے گرا دیئے تھے اب دوبارہ انہوں نے شروع کیا ہے کائے کا بدلہ لے رہے ہیں یار مندروں سے تو سر پر انڈیا میں بھی مسجدیں گرا دینی چاہیے اگر ایسا ہی اگر یہی بدلے کا طریقہ ہے تو اگر یہی ہے نا کہ مندریں وہ ہماری مسجدیں گرا دیں اور ہم ان کے مندر گرا دیں تو زیادہ تو مسلمانوں کو رقصان ہے نا جو اپنا اے کیا کہتے ہیں بیس کڑوڑ انڈیا میں بیٹھے ہیں پچیس کڑوڑ بیٹھے مگر یہ کیا کوئی عقل کی کوئی بات ہوگی یعنی دنیا جو ہے ان چیزوں سے آزاد ہو کے آگے بڑھ رہی ہے یہ مندر مسجد گرانے کے شکر میں سیاست ہو رہی ہے یہ میرے خیال سے ہمارے علاقے کی جو ہے نا پسمان